بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک چیز کو پاک کیسے کریں گے مثال کے طور پر کپڑا ہے کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی اب اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے پاک کریں گے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے الجھن کا شکار ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کیسے نچوڑیں گے کتنی مرتبہ دھونا پڑے گا تب کپڑا پاک ہوگا وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام کے تمام مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں ذرا مسئلہ سمجھئے گا اور غور سے سنیے گا جو ناپاکی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے ایک وہ ناپاکی جو سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی ہے اور ایک دوسری ناپاکی جو سوکھنے کے بعد بھی نظر آتی ہے اب کیسے جیسے مثال کے طور پر پیخانہ ہے اب وہ کسی چیز پر لگ جائے کپڑے پر لگ جائے سوکھنے کے بعد بھی وہ وہی موجود ہے اور وہاں اس کے ذرات موجود ہوتے ہیں آدمی دیکھ سکتا ہے اسے اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں جو نجاست نظر آ رہی ہے اور ایک وہ نجاست جو نظر نہیں آتی ہے جیسے پیشاب پیشاب کرنے کے بعد وہ جگہ سوکھ گئی اب وہاں پر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے کیونکہ وہ سوک چکی ہے اور وہاں ناپاکی تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے وہ پیشاب والا جگہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو کیوں اس لیے اس لیے کہ پیشاب سوک چکا ہے اب ذرا سمجھئے جب ہم سمجھ گئے کہ نجاست میں دو طریقے کی ناپاکی ہوتی ہے ناپاکی میں تو دونوں کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے اگر آپ کے کپڑے پہ یا کسی جگہ پہ ایسی ناپاکی لگتی ہے کہ جو نظر آ رہی ہے تو اب وہ پاک اسی وقت ہوگا جب آپ اس ناپاکی کو اس نجاست کو دور کر دیں گے بس اتنا ہی کام ہے اب اس کے لیے ذرا سمجھ لیجئے کپڑے پہ بچہ پیخانہ کر دیا تھا یا کوئی جانور پیخانہ کر دیا تھا اب اس کپڑے سے پیخانے کو آپ کو دور کرنا ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ حل کر دوں ناپاکی جتنی جگہ پہ لگتی ہے صرف اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری جگہ ہے جہاں پر ناپاکی لگی نہیں ہے مثال کے طور پر میرے یہاں سینے کے پاس جو ہے کہیں ناپاکی لگ گئی اب یہ پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوا صرف اتنی جگہ ناپاک ہوئی ہے اگر آپ صرف اتنی جگہ کو جہاں ناپاکی لگی تھی آپ دھو لیتے ہیں ساف کر دیتے ہیں تو آپ کا سارا کپڑا پھر سے پاک ہو گیا اب ذرا سمجھئے وہ جو دیکھنے والی ناپاکی تھی نجاست مرئیہ جسے ہم دیکھ پا رہے تھے سوکھنے کے بعد بھی وہ ناپاکی ہمیں نظر آتی ہے تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ بھی اگر ہم اسے رگڑ کر اچھی طرح سے دھو دیتے ہیں اور وہ ناپاکی وہاں سے چلی جاتی ہے ناپاکی کے ذرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں تو سمجھئے کہ ہمارا کپڑا پاک ہو گیا اگر ہمارا کوئی اور ہماری کوئی اور چیز ہے وہ پاک ہو گئی ایک مرتبہ میں بھی اور اگر پانچ مرتبہ دھونے کے بعد بھی ناپاکی وہاں ہی لگی ہے پانچ مرتبہ دھونے کے بعد بھی پھر بھی وہ ناپاک ہی ناپاک ہے پاک نہیں ہونے والی جب تک وہ اس چیز کو آپ دور نہ کر دیں ٹھیک ہے یہ نجاست جو نظر آنے والی ہے جو غیر نظر آنے والی ہے نجاست غیر مریہ اس کا طریقہ یہ ہے آپ اس کپڑے کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے پانی میں ڈالیں اور اٹھا کر اس کپڑے کو اچھی طرح سے نیچوڑ دیں اور نیچوڑ دیں جب تاکت لگا کے نیچوڑ دیں اس طرح بھی نیچوڑ دیں کہ جس سے کپڑے بلکل آپ کے پھڑ جائیں ایسا بھی نہ ہو ایک جس طرح نورمل نیچوڑتے ہیں کہ جس سے کترے گرنا کترے کا تپکنا بند ہو جاتا ہے اتنا ہو جائے اب ایک مرتبہ کر لیتے ہیں پھر اس پانی کو اس بالٹی میں جو پانی تھا جس سے آپ کپڑا دھوئے تھے اس پانی کو پھیک دیجئے پھر اسے نیا پانی لیجئے اس پہ ایک مرتبہ دبا کر ذرا کپڑے کو ہلا کر پھر سے اسے باہر لا کے نیچوڑ دیجئے ایک مرتبہ اچھے طریقے سے پھر سے ایک مرتبہ ویسے ہی کریے تین مرتبہ جب آپ ایسا کر دیں گے اب وہ جو نجاست جو نظر نہیں آ رہی تھی اب سمجھیں گے کہ وہ نجاست پاک ہو گئی ایک مرتبہ کرنے سے آپ کا وہ کپڑا پاک نہیں ہونے والا دو مرتبہ کرنے سے پاک نہیں ہونے والا تین مرتبہ میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا چوتھی مرتبہ نہیں کرنا ہے کیوں اس لئے کہ چوتھی مرتبہ کرنا یہ شک کو پیدا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسراف ہے فضول خرچ ہے یہ اور یہ ناجائز ہے اس لئے تین مرتبہ اس کو آپ دھو لیں گے تو کپڑا آپ کا بلا شک کو شبا پاک ہو گیا مسئلہ سمجھ لیجئے گا دو طریقے کی ناپاکی اس ویڈیو کو اگر آپ جاننا چاہیں سمجھنا چاہیں پھر سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ اگر نئے سمجھ پائیں ہوں پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی طافیق دے ایک مسئلہ اور یہاں حل کر دوں جہاں پر جو چیز ہم نیچوڑ نہیں سکتے تو کپڑے کی باقتی نیچوڑ دیں گے تین مرتبہ اس طرح کر کے ہم نیچوڑ نہیں سکتے کیا کریں گے اس کا طریقہ جیسے چٹائی ہے چٹائی کو ہم تو نیچوڑ نہیں پائیں گے اس کو ایسے کریں گے ایک مرتبہ پانی پہ ڈال کے دھو کے اچھی طریقے سے اسو کہیں رکھ دیں گے پھر وہ اسے پانی گرتے گرتے سارا اس سے ٹپکنا پانی بند ہو جائے گا پھر سے اسے لے کر ایک مرتبہ اور دھو لیں گے پھر سے اسے لے کر ایک مرتبہ اور دھو لیں گے پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے ہر مرتبہ اس طرح کر کے تین مرتبہ کر لیں گے تو وہ جگہ وہ چیز ناپاک چیز پاک ہو گئی اسی طرح کوئی لکڑی ہے لکڑی پہ بچہ پیشاب کر دیا تختہ تھا کچھ بھی تھا لکڑی کا اب اس کو ایک مرتبہ دھو کے پانی وہاں سے بلکل ہٹا دیجئے پانی کے ٹپکنا بند ہو جائے ساف کر دیجئے پانی پھر سے پانی ڈال کے تھوڑا رگر کے پھر سے اسے ہٹا دیجئے اس طرح تین مرتبہ کر دیجئے وہ جگہ آپ کی پاک ہو گئی تو بہت آسان طریقہ ہے علجنے کی ضرورت نہیں ہے علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں الدین و یسرن دین بہت آسان ہے لوگ آج اسے سخت اور مشکل بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں